بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میتاب آپ کی خبردن میں حاضر ہے تین ڈیولیمنٹس پہ آپ سے ڈسکیشن کرنی ہے ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند ہفتے پہلے میں نے ایک وی لاؤگ کیا تھا اور جس کا ہم نے جو انگلیش میں ٹیک یا ہیڈ لائن لگائی تھی وہ تھی نو مور ایکسٹینشن میرے دیکھنے والوں کو یاد ہوگا اور وہ دیفنیٹلی جو فالو کر رہے ہیں مجھے اور میری باتیں سن رہے ہیں اس میں میں نے کلیرلی بتا دیا تھا کہ جنرل باجوا ایکسٹینشن لیں گے بھی نہیں اور نہ ان کو کوئی دے گا ایکسٹینشن تو دس چپٹر is over لیکن اس کے بعد کافی سری ڈیولیمنٹس ہوئی کافی لوگ ڈسکیشن کر رہے تھے بلکہ ہمارے کچھ دوست ہیں ان سے یہ شرط بھی لگی تھی انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں گا آخری ٹائم پہ جو پرائیم نیسٹر شہباز شریف ہے وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے خطاب کریں گے اور کہیں گے جی آپ کی خدمات بڑی امپورٹنٹ ہے آپ مربانی کر کے ایکسٹینشن ہم آپ کو دے رہے ہیں اور باجوا صاحب کہیں گے کہ چونکہ پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے یا ریکویسٹ ہے تو میں اس کو مان رہا ہوں لیکن میرا جو پوائنٹ اف یو تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں ایک پورا اچھا انہوں نے ٹینئور ہے اور انہوں نے کمپلیٹ کیا اور اب انہیں گھر چلے جنا چاہیے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ناگزیر لوگ جو ہیں وہ ایچیٹ کے قبرستان میں دفن ہیں تو انسٹیوشنز کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ شخصیت پرستی میں ہم جو ہے وہ زیادہ چلے جائیں یا کچھ شخصیات کو بہت بڑا چڑا کر پیش کریں تو بڑا اچھا فیصلہ ہوا بڑی پوزیٹیو ڈیولیمنٹ ہوئی اور الٹیمیٹلی چینج آف کمانڈ جو ہے وہ ٹیک پلیس انہیں جا رہی ہے اور جائنٹ ٹیف آف سٹاف نے اپنا عودہ سمال لیا ہے اور جو آرمی چیف ہیں وہ بھی یہ جو افتاق کل سے شروع ہونے والا ہے اس میں اپنا چار جو ہے وہ لے لیں گے دوسرا میری آپ سے ایک اور بات میں نے ڈسکس کی تھی کہ عمران خان صاحب آئیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جلسہ کریں گے یا در نہ دیں گے تو بنیادی طور پر وہ بھی کل معاملہ ختم ہو گیا اور جیسے میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا مزاج نہیں ہے کہ وہ دسمبر کے اندر سردی میں اور اسلامباد کی سردی میں وہ زیادہ لمبی دیر تک بیٹھ سکے لیکن جو کل انہیں انیونسفٹ کی ہے میں ذاتی طور پر اس کو خوش آئین سمجھتا ہوں چونکہ وہ اپنے آپ کو پولٹکس کے ساتھ آپ ریلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی افسنٹ بٹس ہیں ابھی دیکھنا یہ ہے کہ خاص کر پنجاب کے چیف منسٹر ان کو ٹرک کی کس بطی کے پیچھے لگاتے ہیں حالانکہ مونس علی صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے آپ اس میں عمل درامت کے لئے تیار ہیں لیکن یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ایک وہ کہا جاتا ہے سکیمو سکیمو ایک وہ جگہ کی ایک پاپولیشن ہے جن کی ہاں کا مطلب دا اور نا کا مطلب ہاں ہے وہ لٹ بسیکلی ان کی جو ہے وہ مطلب وہ اگر وہ کسی جی کی ہاں کر رہے ہیں ان کی ہاں جو ہے اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بتا ہے کہ انہیں نہیں کرنا اور اگر وہ ایسے کر رہے ہیں تو اس کے مطلب نہیں ہے اس کے مطلب ہاں ہے تو یہ جو پاکستان کے گھاگ قسم کے پولیٹیشنز ہیں یہ کہ بھی کوئی سکیموں کی جنریشن میں سے جائیں سکیموں جو جنریشن ہے اس کی نسل میں سے ہیں ان کی ہاں کا مطلب شاید ہاں نہیں ہوتا تو ابھی کافی افسرٹ بٹس ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آلٹیمیٹلی کس طرف لے کے ان کو جاتے ہیں اور کیا فیصلہ ان سے کرواتے ہیں لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ بھی میں اپنے دیکھنے وہ لوگوں جو ہے عمران خان صاحب نے اس دن ریزینیشنز کا اعلان کیا ہے جس دن جنرل فیض عمید نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پری مچور ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو جو ان کی اصل سورس آف سٹرنگ تھی وہ آرمی سے نکل رہی ہے اور یہ پلوڈیکل آرینہ سے نکل رہے ہیں یہ بھی بڑا کوئنسیڈنٹ ہے یہ بھی بڑی دیکھنے اور سمجھنے جو واقفان احال ہے ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک ہی دن جو ہے وہ نکل کے جو ہے وہ جھا رہے ہیں اور دیکھیں وہ فیض کا شیر بھی کسی نے علانکہ میں سمجھتا ہوں شیر و شائری کے ساتھ اس طرح کا مزاگ نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئی اس یار سے نکلے تو سوئے دار چلے تو مقام فیض کوئی بچا ہی نہیں تو فیض صاحب کے لیے جنرل فیض عبید صاحب کے لیے کوئی مقام بچا ہی نہیں تھا تو انہوں نے پری مچور ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا اور دونوں نے ایک ہی دن فیصلہ کی ہے اور تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے میں نے ایک سٹوری کی وہ سٹوری یہ تھی کہ گوگل نے کہ پیسے سٹک اپ ہوئے ہیں ڈریکٹ کیریئر بلنگ کا ایک ایشو چل رہا ہے پاکستان میں اس کی وجہ سے جو موبائل پہ پیڈ اپلیکیشنز ہیں وہ یکم دسمبر سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈوں نہیں بند ہو جائی ہیں تو اس چیز کا نوٹس میں جوایا ہوا تھا انہوں نے اور حکومت پا یہ جو موبائل کمپنیز نے ان کو بتا دیا تھا اور موبائل کمپنیز کی ریکویسٹ پہ منسٹری اف آئی ٹی پی ٹی اے اور چار موبائل کمپنیز کی طرف سے ایک جوائنٹ لیٹر لکھا گیا سٹیٹ بینک اف پاکستان کو اور منسٹر فر فیننس کو بھی یہ لیٹر لکھا جو منسٹر فر آئی ٹی ایڈ ٹیکنالوجی میں سید امینو لک ان کی طرف سے بجوائے آ گیا تو اس پہ سٹیٹ بینک اف پاکستان نے ایک کلیریفکیشن دی اور اس کلیریفکیشن میں اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی دیر میں بعد آپ کو بتاؤں گا وہ کلیریفکیشن جو ہے وہ آج منسٹر فریننس نے بھی عساق ڈار صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا تو بنیادی طور پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو سٹیٹ بینک کی کلیریفکیشن کی اوپر کہ جو ڈیریکٹ کیریئر بلنگ کا میکنیزم ہے وہ انہوں نے ریوک کیا ہے میری سٹوری یہی تھی بھائی جان میں نے تو یہی کہا تھا اب آگے جا کے انہوں نے ایکسپینیشنز دی ہیں وہ موبائل کمپنیز کو کو الیج کر رہے ہیں بھائی موبائل کمپنیز کو الیج کر رہے ہیں اور تو آپ سب سے پہلے ڈار صاحب اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں جمیل صاحب آپ میرے بانی کر کے منسٹری آف آئیٹی اور ٹیلی کمپنیز کو مطمئن کریں میری سٹوریز کی کلائریفکیشن برائی کلائریفکیشن دینے سے فائدہ نہیں ہے یا تو آپ یہ کہیں کہ ڈی سی بی کا جو میکنیزم ہے وہ ہم نے ریوک نہیں کیا وہ آپ کہتے ہیں ریوک کر دیا اور اس کی جو جسٹیفکیشن بتا رہے ہیں آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے انٹرٹینمنٹ اور یہ چیزیں جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنے شروع کر دی ہیں اور جو موبائل کمپنیز ہیں وہ ایکسچین ریٹ کی جو ریگولیشن ہیں ان کو کمپلائی نہیں کر رہی تو بھائی جان یہ اب آپ کو اب یاد آیا ہے کہ وہ کمپلائی نہیں کر رہی آپ پہلے سوئے ہوئے تھے 1947 کی ریگولیشن ہیں تو بھائی جان آپ نے پہلے کیوں نہیں کمپلائی کیا اصل میں جو پرابلم ہے آپ اس کو ماننی رہے اصل پرابلم میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اصل پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کا شکار ہے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں اسی وجہ سے پہلے لسیز کو بند کیا گیا اب کہہ رہے ہیں کہ حل کر دیا ہے ابھی بھی پرابلمز ہیں وہاں پہ اور یہ جو ڈی سی بی کا میکنیزم ہے اس کو بھی ریووک کیا اس کو بھی بند کیا آپ نے تو بنیادی طور پہ وہ میز یوز کر رہے ہوں گے میں کوئی موبائل کامپنیز کا ریپریزنٹیٹی اس فوکس میں نہیں ہوں وہ بھی کر رہے ہوں گے لیکن آپ کو اب یاد آیا ہے کہ وہ میز یوز کر رہے ہیں اس سارے میکنیزم کو پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں آپ ایک ایک ڈالر کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جھوٹ مت بولیں پاکستان کے لوگوں سے سچ بولیں خدا کا باستہ ہے جھوٹ بولنے کے لیے ہم صافیوں کو یہ بڑا اصل میں بڑا آسان ہے کہ جی بیسلس سٹوری بیسلس سٹوری ہے تو میں نے نوٹس بجوایا ہے آپ کو منسٹری اف آئی ٹی کا لیٹر میرے پاس ہے وہ جو آپ کو انہوں نے لکھا ہے آپ کو ویسے ہی انہوں نے لکھ دیا ہے جو چار کمپنیز کا لیٹر ہے وہ میرے پاس ہے اگر کہتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں بنیادی طور پہ پرابلم یہ ہے کہ جب ایک جھوٹ کو آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو میربانی کر کے آپ ہماری سٹوری سپیک کریں کوئی پرابلم نہیں ہے جاری رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ کے لیے اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو جو بنیادی پرابلم ہے ڈار صاحب اور گورنل سٹیٹ بینک صاحب آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور وہ یہ ہے کہ ہماری کٹی میں ڈالرز نہیں ہیں اور اگر ڈالرز نہیں ہیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے تو آپ اس طرح کے اقدامات سے پاکستان کے لوگوں سے کم تک جھوٹ بولیں گے نہ بولیں ڈیسیو کرنے کی کوشش نہ کریں دوکھا نہ دیں ان کو یہ بتانے کی کوشش نہ کریں کہ سب ٹھیک ہے سب ٹھیک نہیں ہے بہت کچھ خراب ہے اور اس خرابی کے لیے سب سے پہلے ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے ایڈمٹ کر لیں اس کے بعد چیزوں کو امپروو کرتے رہیں ایک جو ہے وہ میں اپنی بھی اس میں ماننا چاہتا ہوں کہ جو پیڈ اپلیکیشنز ہیں گوگل کی وہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو سکیں گے جو فری اپلیکیشنز ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہوتی نہیں گے اور دیکھیں یہ اس بلک کے لیے کوئی اچھی سائن نہیں ہے کہ اب جو جہاں سے دیکھیں یہ جو پیڈ اپلیکیشنز ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک پرسپشن کا ایشو ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ آئی ٹی کا سیکٹر جو ہے اور ٹیلی کام کا سیکٹر جو ہے خاص کر آئی ٹی یہ آپ کو ڈالرز بھی کما کے دے رہے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی پرسپشن کریں گے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا سائن نہیں ہے آئیں مل کر اپنی غلطیوں کا اطراف کریں اور غلطیوں کا اطراف کرنے کے بعد ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو یہ تین چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے گا تو میں تاہب ایدر کو نئے بھی لحق تک اجازت دیجئے خدا حافظ